اسلام علیکم ویڈیو میں اپنے ویڈیو میں بنانے جارہا ہوں بٹر فلائی نیکاپ اس کے لئے میں نے شیفون فیبرک لیئے 2.5 میٹر سیٹن ریبن لیا اور بٹن لیا ہے یہ بلکل ایزی آپ بلکل آپ اسے آسانی سے بنا سکتے ہیں تو چلی ہم اسے بنانے سٹارٹ کرتے ہیں تو میں نے یہاں پہ فیبرک لے لیا سب سے پہلے ہم اپنے لیئر سے بٹر فلائی لیئر سے سٹارٹ کریں گے تو میں نے یہاں فیبرک کو سینٹر سے فولڈ کر لیا ہے اور اس کی لیندھ ہے ہمارے 42 انچ اور اس کی بیٹھ ہے 22 انچ ٹھیک ہے تو میں نے اسے فولڈ کر لیا اور اپنے طرف رکھے گا تو میں نے یہاں پہ کیا کیا سب سے پہلے بٹم سے ہمیں 10 انچ پر ماک لگا لینا ہے اور اس کے بعد ہمیں بٹم سے ٹاپ پہ ہمیں ایک لائن ڈروائ کر لینا ہے سٹریٹ لائن بنا لینا ہے اب کسی بھی سکیل سے آپ لائن ڈروائ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں بلکل ایسا اب ہمیں کیا کرنا ہے ٹاپ میں اوپر سے لیندھ سے 2.5 انچ اور بریتھ سے 2.5 انچ کا ماک لگا کے اور کرپ سی لائن بنا لینا ہے بلکل ایسا اور بٹم سے 1 انچ پر ماک لگانا ہے ہمیں لیندھ پریس سے اور بٹم میں ہمیں بھی کرپ لائن بنا لینا ہے 1-1 انچ پر اب ہم اسے کٹ کر لیں گے تو یہ ہماری ہے کٹنگ بٹر فلائی لیئر کی بلکل بہت زیادہ ایزی ہے آپ بلکل بینہ کنفیوز ہوئے اسے کٹ کر لیجئے تو یہ دیکھیں ہمارا بٹر فلائی کے جیسا شیپ کا ہمارا لیئر کٹ ہو گیا ہے اب میں کیا کروں گی میں نے یہاں پہ سیٹن ریبن لیا ہے ٹھیک ہے 1 انچ کا اب میں اس میں آپ کو پائپ ان بتاتیوں کہ یہ سیٹن ریبن ہمیں کیسے اٹیچ کرنا ہے سب سے پہلے ہم سیٹن ریبن کو بیچ سے ڈیوائٹ کر دیں اور فیبرک کے بیچ میں رکھ کر ہم اسے چاروں طرف ہمیں اٹیچ کر لینا ہے آپ کو بلکل سائیڈ میں کورنرز پر آپ کو سیٹن ریبن لگاتے جانی ہے آپ بلکل اسے ایزلی اٹیچ کرتے جائیے یہ دیکھیں یہ ہمارا پائپ ان ایسے ہی لگتا ہے تو آپ پورے میں اسے لگا لیجئے یہ دیکھیں ہمیں ایسے ہی بلکل پورے میں ہمیں پائپ ان لگا لینا ہے یہ بہت ایزی میتھڈ ہے فرنڈز پائپ ان لگانے کا بیٹر فلائی ہیجاب کٹ کرنے کا آپ بھی نہ کنفیوز ہوئے بیٹر فلائی ہیجاب اپنے گھر پر بنائیے ضرور بنائیے یہ دیکھیں بلکل ہم اسے پائپ ان لگاتے جانے ہیں تو آپ اسے پورے میں اسے ہی لگاتے جائے یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ میرا پائپ ان لگ گیا اور میرا بٹر فلائی لے کمپلیٹ ہو گیا ہے ہمیں نے یہاں پہ ایک فیبرک لیے اپنے نو سپیس کے لیے اس کی لیندھ ہے 32 انچ اور اس کی بیٹھ ہے 16 انچ ہم اسے سنٹر سے پولڈ کریں گے تو یہ سکوائر فیبرک بن گیا سکسٹین انٹو سکسٹین گئی اب ہمیں کیا کرنا ہے چاروں طرف سٹیچز لگانا ہے سائیڈ میں ہمیں بن انچ کا گیپ چھوڑ کے پلٹنے کے لیے اور آپ چاروں طرف اسے سٹیچز لگا دیجئے یہ دیکھیں میں ہمیں چاروں طرف سٹیچز لگا دیجئے اور انچ والے گیپ سے ہم اب کیا کرنی سے پلٹ لیں گے اور اپنے کورنرز کو بالکل اچھے سے ہمیں نکال لینا ہے اور ہمیں سائیڈز میں سٹیچز لگا لینا ہے چاروں سائیڈز میں ہمیں سٹیچز لگا لینا ہے پلٹنے کے بعد بلکل سائیڈ بائی سائیڈ میں ہمیں سٹیچز لگا دیجئے بہت ایزی بٹی فلائی ہی چاہاں بنانا یہ دیکھیں میرا نوز پیس بن کر کمپلٹ ہوگی ہے میں نے چاروں طرف سٹیچز لگا دیجئے میں نے یہاں پہ فیبرک لیے اپنے ہیڈی سٹریپس کے لیے اس کی لیندھ ہے 34 انچ اور ویٹھ ہے 6 انچ اب میں نے یہاں پہ بٹر فلائی کے لیے میں نے لیئر کے لیے بیس لیا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس کی بریتھ ہے 18 انچ اور لیندھ ہے 12 انچ اب ہمیں کیا کرنے ہے اسے سینٹر سے پولڈ کرنا اور کرو سی لائن ڈوا کرنی ہے سائیڈ نیچے باٹم میں اور کٹ کر لیں گے یہ آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کیوں میں بنا رہی ہوں آپ کو یہ میں بتاؤں کیوں کہ یہ بیس ہے اسی پہ میرا لیئر والا جو ہجاب رہے کا بٹر فلائی والا ہم اسے اٹیچ کریں گے ٹھیک ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے اسے چاروں طرف ہمیں اسے سٹیچ کر لینا ہے اگر آپ کے پاس انٹرلوک مشین ہے تو آپ انٹرلوک کر لیں ورنہ آپ سمپلی اسے موڑ کر سٹیچز لگا لیں بلکل اس طرح چاروں سائٹس پہ یہ دیکھیں میرا بیس کمپلیٹ ہو گیا ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے سب سے پہلے ہمیں سٹیچز لگانے کے بعد اپنے بیس کو رکھنا ہے اور اس کے بعد ہمارا اپنے نو سپیس والے فیبریک کو رکھنا ہے اور اب ہم اسے اٹیچ کریں گے اپنے ہیڈی سٹریپ میں تو سب سے پہلے ہمارا ہیڈی سٹریپس والے کا جو سائٹس اس کو ہم موڑ لیں گے اور اس کے بعد آپ پنس لگا لیجئے تاکہ وہ ڈس بیلنس نہ ہو اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے نیچے میں بھی دونوں طرف سے اسے فول کرتے جانا ہے بارٹم میں ہمیں فول کرتے جانا ہے اور اسٹیچز لگاتے جائے اور اسٹیچز لگاتے جانا ہے تو یہ ہمارا ہیڈی سٹریپس کا بنتا جائے گا یہ دیکھیں بلکل ایسے ہمیں ہیڈی سٹریپس بناتے جانا ہے اب ہم کیا کریں گے اپنا لیئر ہم اٹیچ کریں گے تو سب سے پہلے ہم میں نے یہاں پہ بیس والا لیئر لیا ہے اس کو ہم رکھ لیں گے اور سینٹر پہ ہم مارک لگا دیں گے یہ دیکھیں اور ہیڈی سٹریپس کے بھی ہمیں سینٹر پہ مارک لگا لینا ہے اور اسے پین سے ہمیں سینٹر پہ دونوں سینٹر کو میچ کر کے ہمیں پین لگا لینا ہے بعد ہم نے اس پیس والے کو بھی سینٹر سے فولڈ کر لیں گے اور اس پہ بھی ہم مارک لگا لیں گے اور اپنے بیس پہ اس کو پلیس کر دیں گے رکھ دیں گے سینٹر ٹو سینٹر میچ کر لیں گے اور سائٹس میں ہم اس کے پینس لگا لیں گے دونوں سائٹس پہ تاکی سلائی کرتے وقت ہمارا کپڑا ایدھر سو دھرنا بلکل ایزلی وہ سل جائے بس آپ کو ہیڈی سٹریپس کا بیس کا اور نو سپیس کا تینوں کو ایک سینٹر پہ میچ کر لینا ہے پینس لگا لینا ہے سب سے پہلے ہمیں بیس کو اپنے اٹیچ کرنا اور نو سپیس والے ایریوں کو اٹیچ کرنا ہے بس آپ اس کے اندر ڈالتے جائیے پٹی کے اندر سٹریپس کے اندر اور سٹیچز لگا دے جائیے تو ہمیں یہاں پہ 2.5 انچ اپنا نو سپیس والے پہ ہمیں سٹیچز لگا لنا ہے تو یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ 2.5 انچ اپنا نو سپیس کو اٹیچ کر دیا ہے اس کے بعد اب ہمیں کیا کرنا ہے بس بیس کو اٹیچ کرنا ہے نو سپیس والے ایریے کو ہمیں ہٹا لینا ہے نو سپیس والے فیبرک کو ہمیں سائٹ کر لینا ہے اور بس آپ بیس والے کو آپ اٹیچ کرتے جائیے پورے کو اب ہمیں نو سپیس کو اٹیچ نہیں کرنا کیونکہ نو سپیس ہمارا آئس کے پاس کھلا ہوتا ہے تو ہمارا دونوں سائٹس پہ بس اٹیچ ہوگا 2.5 انچ 2.5 انچ باقی ہمارا کھلا رہے گا بلکل اس طرح سے اب ہمیں اس سائٹس سے بھی 2.5 انچ پہ مارک لگا لینا ہے اور ہمیں اپنا اپنا نو سپیس کو ہمیں اٹیچ کر لینا ہے وہاں پہ ہم سٹیچے لگا لیں گے اپنے نو سپیس پہ ہمیں بس دونوں سائٹس میں اپنے 2.5 انچ اپنے نو سپیس کو اٹیچ کرنا ہے بیچ میں ہمارا نو سپیس سٹیچ نہیں ہوگا یہ آپ کو بس دھیان رکھنا ہے تو یہ دیکھیں ہمارا کچھ اس طرح ہی سل کر آئے گا بیچ کا ہمارا کھلا ہے باقی کو ہم میں نے سائٹس میں اٹیچ کر دیا اب ہمیں بس اپنے سٹیپس کو موڑ کے اور سٹیچے لگا لینا ہے سائٹس میں بھی ہم موڑلیں اور اوپر میں بھی ہم بس سٹیچے لگاتے جائیں گے تو یہ دیکھیں میرا نو سپیس بن کر تیار ہو گیا ہے میں نے لیئر کو اٹیچ کیا پورے میں اور نو سپیس والے ایریے کو میں نے سینٹر میں اٹیچ نہیں کیا آئیز والے ایریہ ہمارا کھلا ہے اب ہم نو سپیس کو اچھے سے سیٹ کر لیں گے اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے بیس والے لیئر کو ہمیں اُلٹا اُلٹا رکھ لینا ہے بیس لیئر کو اُلٹا ہمیں رکھ لینا ہے اور اس کے بعد ہمیں اوپر سے ہیڈ سٹیپس کے پاس سے ہمیں فائی فائیو انچ کا مارک لگانا ہے اسے انٹر فائنڈ کرنا ہے یہ ہمارا ایٹین انچ تھا بریت تو اس کا سینٹر نائن انچ ہے وہاں پہ ہم مارک لگا لیں گے بس آپ کو اوپر سے فائی فائیو انچ پہ دونوں طرف مارک لگانا ہے یہ دیکھیں اس کے بعد میں نے یہاں پہ بٹر فلائٹ والے لیئر لیا ہے اس کو بھی ہم فولڈ کر کر اور سینٹر میں مارک لگا لیں گے اور اس کے بعد سینٹر ٹو سینٹر میچ کرتے ہوئے اور اسے ہیڈ سٹرپس پر اوپر رکھ لیں گے اور اس کے بعد جہاں میں نے فائی فائیو انچ کا مارک لگایا تھا وہاں پہ ہمارا دکھے گا وہاں پہ ہمیں پنگ لگا لیں گے اور بس ہمیں بلکل سامنے چلائی لگا لینا ہے سٹیچز لگا لینا ہے اتنے دور میں تو یہ دیکھیں آپ سامنے میں سٹیچز لگا لیجئے تو یہ میرا لیئر سیٹ ہو جائے گا برٹر فلائی کا لیئر ہمارا بیس پر سیٹ ہو جائے گا بس آپ کو بلکل سامنے میں سٹیچز لگا لینا ہے موسیقی یہ میرا سیٹ ہو گیا ہے ہمیں اسے بیس والے پر سیٹ کرنا ہے ہمیں اس پیس والے پر سیٹ نہیں کرنا ہے بہت ایزی میں نے آپ کو ڈسکرائب کے اب ہم کیا کریں گے اپنے بٹر فلائی ہجاب کا جو میرا ٹاپ ہے اس پہ ہم سائٹس پہ مارک لگائیں گے جہاں پہ ہمارا شولڈر پہ وہ جہاں پہ لیئر گیرا وہاں پہ ہم مارک لگا لیں گے اور ہمیں ایک طرف بٹن اور ایک طرف سٹریپ پٹی کو ہم اٹیچ کر لیں گے یہ دیکھیں میں ایک طرف بٹن اٹیچ کر رہی ہوں اور ایک طرف میں نے یہاں پہ پٹی بنا لیئے اس کو ہم اٹیچ کر لیں گے یہ دیکھیں ہمارا بٹن لگ جائے گا بلکل ایسا کوئی سے پہن کر بتاتی ہوں تو ہمارا بلکل ایسا ترابان میں بلکل ایسا ترابان ہمارا بے تمہیں گے تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیس میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ